ہماری ہر موسیقی موسیقی ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ سامنے والے کی پوری تسلی سے بات سنیں اگر کچھ سمجھنے میں کمی رہ گئی ہے تو نفیس سا سوال کر کے اپنے الجھن کو دور کر سکتے ہیں کمیونکیشن کا یہ بہت امدہ راز ہے آزمہ کر دیکھ لیں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں تو وہ ہمیں قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے ایک بہترین ذرائع ابلاغ سے ہم بہت استفادہ حاصل کر سکتے ہیں معاشرے میں رہنے والوں کے ایک تعداد ہے جو گھٹ گھٹ کر جی رہی ہے ایک دوسرے سے خوب زدہ اور بدگمان ہے اگر تھوڑا گور کرے تو اس میں ایک اکائی مشترکہ دکھائی دیتی ہے اور وہ ہے گیر موضوع رویہ اگر دوسروں کے مطلق گلت گمان ہونا چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم منفی سوچ اور ذہنی تناو کا شکار ہو کر اپنی شخصت کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں بعض مرتبہ انہیں خبر تک نہیں ہوتے اور ہم کرتے چلے جاتے ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری زنگی کتنی ناکھوش ہے مذبت رویہ ہماری زنگی میں ایک بڑی تبدیلی لاتا ہے جس سے ہم اپنے بارے میں بہتر سوچ پاتے ہیں چاہے جتنی بھی مشکلیں کہ انہوں مذبت رویہ ہمیں سب کا سامنے کرنے میں مدد کرتا ہے اگر ہم چین اور کامیاب زنگی کے طلبگار ہیں تو ہم کو ابھی سے یہ اہد کرنا ہوگا کہ ہم ہمیشہ اچھا سوچیں گے ہم میں بہت سے دوستوں کو وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ٹائم بہت قیمتی اور کامیابی کا اہم جدز ہوتا ہے ہم اگر ایک دن کام پر نہیں آتے تو کوئی کام نہیں ہوتا یہی نہیں اگر ہم دیر سے پہنچتے ہیں تو اس وجہ سے بھی دوسروں پر برا اثر پڑتا ہے سوچیں اگر ہم کسی تقریب میں دیر سے پہنچے جہاں سب آ چکے ہیں اور سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں تقریب شروع نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم اس تقریب کا اہم حصہ ہوتے ہیں ہماری وجہ سے کتنے لوگوں کا وقت برباد ہوا اور لوگوں پر ہمارا تاثر بہت خراب پڑا اسی طرح باقی چیزوں میں بھی کام پروجیکٹ میٹنگ اسکول ایسائنمنٹ اور امتحان یا پھر کسی اسپیشل موقع پر ہم کو ذمہ داریاں اور کام کو منیج کرنا ہو تو ہم اپنے وقت کو موسر طریقے سے منیج کریں دنیا کے ہر محذب معاشری کی ہی تعلیمات ہیں کہ محذب رہیں عدب کریں اور عدب ہی میں معاشرے کا حسن ہے بات انترادی زندگی کی ہو یا اجتماعی زندگی کی بہر سور عدب و عدب کی ہر ہر لمحہ ضرورت ہوتی ہے عدب و تعظیم بھلا کس کو پسند نہیں تعظیم و تقریم ایک ایسا گور ہے کہ اگر کسی کو اس کا پتہ چل گیا تو اس نے مہینوں کو دنوں اور دنوں کو گھنٹوں میں بدل کر انسانیت کے دلوں پر راج کیا اور اپنے حدف کو پورا کیا لوگوں کے دلوں میں ایسے ہی لوگ برسو تک تابندہ بن کر ڈھڑکتے رہے اپنے اچھے رویے سے ہم دوسروں کی آنکھوں کا تارہ بن کر ترقی کی زینے تے کر سکتے ہیں چاہے ہم ملازم ہوں یا تاجر ہوں شاگرد ہیں یا استاد ہیں ذرا کوشش کر کے دیکھیں تو ضرور بہترین نتائج ہمارا مقدر ہوں گے ہم انسان ہیں اور ہمارا طریقہ و واسطہ انسانوی حصے ہی ہے چنانچہ کامیابی کا ایک قائدہ یہ بھی ہے کہ انسانوں کے ساتھ خلوس اور پیار سے پیش آؤ کسی نے زیافت کی ہے قبول کریں کسی جگہ پر کھانے کی دعوت ہے فوراں قبول کریں شادی کی دعوت ہے یا کوئی میٹنگ کا موقع ضائع نہ ہونے دیں دوسروں کے ساتھ فرینڈلی رہیں دوستانہ تعلقات پیدا کریں چاندھی دنوں میں ہم دیکھتے چلے جائیں گے کہ ہمارے گھر میں رشتہ داری میں دکتر میں فیکٹری میں اپنے شعبہ میں اپنے قریبی حاصدین کے بجائے مہبین کی تعداد پائیں گے اور ہم کامیابی کی اور گامزن ہوں گے ویڈیو اچھے لگے لائک شیئر سبسکرائب کر دیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں شکریہ